میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا اسے علم تھا وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی وہ شہادت اس کے پاس تھی اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی یہ سننے ابو دعوت میں عدیث ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے موں میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا لوگ تیرے موں میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی اب نہ بولنا کیونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا جب تیری ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونگی بچ سکتی تھی تو بولا نہیں واجم میدان مکشر میں آیا میرے بابو کہتے ہیں حضور فرماتے رب اس کے موں میں آگ کی لگا ہونا ہے اکبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخش کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے یہ میری بجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخش سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے بڑے مزان کے اندر شدت پائی جاتی ہے کیوں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے